منکی مسلم جماعت دوہا قطر کے صدر جناب کٹنگری شوکت صاحب اور خازن وزیرا حارون صاحب کے خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے پچھلے دنوں ان کے اعزاز میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا تفصیلات کے مطابق دونوں حضرات پچھلے 38 سالوں سے منکی مسلم جماعت قطر سے جڑے ہوئے ہیں جبکہ پچھلے 15 سالوں سے مذکورہ عہدوں پر بھی فائز ہیں اس موقع پر منکی مسلم جماعت دوہا قطر کے سیکریٹری حافظ غزالی صاحب وزیرا نے پچھلے 15 سالوں سے صدارت کے عوضے پر رہ کر ملی خدمات کرنے والے کٹنگری شوکت صاحب کی شال پوشی کی جبکہ نائب صدر جناب عبدالود صاحب قاضی نے سابقہ کئی سالوں سے اپنی ذمہ داری کو بہسن خوبی انجام دینے والے جناب وزیرا حارون صاحب کی شال پوشی کی اس موقع پر اپنے معاش سے سبک دوشو کر وطن لوٹنے والے مذکورہ دونوں حضرات کی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے ذمہ داران نے اپنے اپنے تاثرات کا بھی ظاہر کیا باتے رہنگری شاید بتاثرین ہے نشست کو دلچسپ اور پرلطف بنانے کے لیے حافظ کشان رامپوری، حافظ تجمولہ بوسینا، حافظ امار قاضی، عبدالسامی قاضی اور وسیم قاضی نے نات نظمیں اور غزلوں کو پیش کر حاضرین کو دعات دینے پر بھی مجبور کیا مولیوی اشہد علی باپو ندوی نے پروگرام کے آغراض و مقاسد کو بیان کیا جناب مزمل قاضی نے کلماتے سے کر پیش کیے مولیوی حافظ امار ندوی نے نظامت سنبھالی حافظ تجمولہ بوسینا کی تلاوت سے شروع ہونے والی نشست مولیوی حسان کڑپاڑی ندوی کی دعا پر اپنے اختتام کو پہنچی سلام آخری ہے نظم آخری ہے کلام آخری ہے میرے دوست تو زندگی ایک سفر ہے کہیں تہر جانے کی کوشش نہ کرنا سنو دل سے یارو سلام آخری ہے نظم آخری ہے کلام آخری ہے یہ دنیا بری میں وفا ہے ساملنا کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا